اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاد میمون آج کے ویلاد میں ہم بات کریں گے کشمیر پر کشمیر پر بہت زبدیس قسم کی ڈبلپمنٹس ہو رہے ہیں اور جنہیں اگرچہ ہم سب پاکستان کی جو داخلی سیاست ہے اس میں فسے ہوئے ہیں اور کشمیر پر ہمارا فوکس نہیں رہتا لیکن اس کے باوجود جو ہے آج کل جو کشمیر میں کچھ بہت سارے ایسی ڈبلپمنٹس ہیں کہ جن کے پر بہت ضروری ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور کشمیر کی ڈائیڈمیس تو سمجھنا چاہیے سب سے بڑی ڈبلپمنٹ یہ ہے کہ لگ بگ چار سال کے بعد آلماس چار سال کے بعد باتری سپریم کورٹ جاگا ہے اور اس نے بہت سارے لوگوں نے جو پانچ اگست دو ہزار انیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ اپ انڈیا میں پیٹیشن کی تھی اور پیٹیشنز کا دو اگست سے یعنی آج سے کچھ افتے بعد مسلسل سمات کی جائے گی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس اس مقدمے کوئی اپیٹیشنز پر کوئی نہ کوئی فیصلہ دیا گیا دیر دیا جائے پانچ رکنی آئینی بنچ بنایا گیا ہے کافی ہائی نیول ہے چیپ جسٹیس اس میں خود بھی شامل ہیں اور یہ ایک غیر معاملی بات ہے ان چار سالوں میں خاص طور پر کشمیر کے اندر ہندوستان کا یہ خیال ہے کہ اس نے اب نامان بحال کیا ہے پانک اسمبلی ختم ہو گئی جندہ ختم ہو گیا کانسٹیوشن ختم ہو گیا کشمیر میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے چند دن پہلے وہاں کے ایک ہوتل میں چند جو ازادی پسند لوگ تھے وہ جمع ہوئے سب کے سب کو در لیا گیا سب کے سب کو جیل میں ڈال دیا گیا حالانکہ وہ کوئی پولٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی جسٹ گٹ ٹو گیڈر تھا اس کے باوجود یہ ہویا سوچل میڈیا کی پوسٹوں تک سے لوگوں کو اٹھا دیا گیا جاتا ہے یہ تو ایک سیچویشن ہے انڈیا لیکن انڈیا نے سپریم کورٹ میں اس کا جواب دعوت جامع کروایا اس میں انہوں نے دو تین باتیں گئے انہوں نے کہا جی کشمیر میں اس کے ویسے دو ہزار ٹھارہ میں فیفٹی فور ہٹالز ہوئی تھی اس کے بعد سے ان چار سالوں میں کوئی ہٹال کامیاب نہیں ہوئی آمن اعمان کی صورتیال بہتر ہوئی ہے ترقی ہو رہی ہے انتظامیہ تیزی سے کام کر رہی ہے لوگوں کو مسائل حل ہو رہے ہیں یہ تو بارکی حکومت نے اپنا موقع پیش کیا لیکن پانچ اگرس کا جو فیصلہ تھا اس کے اندر بہت سارے آئینی قانونی سکم موجود ہیں اور ان سکم کو سپریم کورٹ اگر محض قانون کی بنیاد پہ آئین کی بنیاد پہ دستوری روایات جمہوری روایات کی بنیاد پہ دیکھتا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ پھر یہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے ابھی تک جو انڈیا نے کیا ہے کشمیر میں اور بی جے پی کی جو پالیسیز ہیں اگریسیب پالیسیز جو ہیں ان میں اس بات کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے کہ 370 پہل ہو یا 35 ایک ہی باری کا کوئی امکان ہو ایک ہی جو ونڈو آف انٹری ہمیں نظر آتی تھی اور آتی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر انڈیا جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کرے اور وہ اس فیصلے کو ریورس کرے وہ ریورس اس لیے بھی کر سکتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ریاست کو یا صوبے کو اس کا سٹیٹس چینج کرتے ہیں یا اس کو دھوئیس سو میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کے لیے لازمی پری کنڈیشن جو ہے کہ وہاں کی صوبہی انڈیا میں صوبہ نہیں کہتے ریاست کہتے ہیں ریاستی اسمبلی جو ہے اس کے لیے ریزولیشن کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے سینٹرل کیبینٹ اسمبلی جو ہے لوگ سبا جس کو بھارت میں کہا جاتا ہے وہ اس کے اوپر پروسس شروع کرتی ہے تو کشمیر میں کوئی اسمبلی موجود ہی نہیں تھی کوئی حکومت نہیں تھی گورنر راج تھا سارے پورے کانسیٹوشنل لیگل پروسس کو بائی پاس کر کے بی جے پی نے ضابط دستی جو ہے وہاں جو ہے کشمیر کی ریاست کا سٹیٹس بھی ختم کیا ثلی سیونٹی ختم کیا ان کو یونین ڈیریکٹری میں تقسیم بنا دیا اس کو دو حصوں میں تقسیم بھی کر دیا اور کشمییو سے نہ پوچھا اور نہ ان کی رائے نہیں گئے عالم یہ ہے کہ جو پرو انڈین پارٹیز تھی ان سے بھی نہیں پوچھا گیا کانگرس سے بھی نہیں پوچھا گیا نیشنل کانفرنس جو ہے جو بڑی انڈیا کی لانس ریننگ قسم کی ایک کلوز اسوسیئٹ پارٹی ہے ان کی بھی رائے نہیں لے گئے بلکہ آخری دنوں میں تو جب فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے ریر اندر موڈی سے چند دن پہلے بات کی بات شکست ہے تو ان کو بھی اس قسم کا کوئی اندیا نہیں دیا گیا کہ وہ کشمیر کا سٹیٹس بدلنے جا رہے لیکن اب اگر سپرنگ پارٹ اف انڈیا اس کے گرم اس کے ہاتھ میں ہے وہ ایسا فیصلہ کر سکتا ہے اس کے پاس لیگل جسٹیفکیشن موجود ہے اور اس جسٹیفکیشن کے بنیاد پہ اگر کشمیر کا سٹیٹس بہال ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی مصبت پہ اسٹرفت ہوگی اس کے نتیجے میں کشمیر کے اندر پر ایک پورا پروسس جو ہے وہ انفورڈ ہو سکتا ہے اور ریاست کے اندر الیکشن بھی ہو سکتے ہیں پلیٹکل ایکٹیویٹی کی اجازت بھی اس کے ساتھ بہال ہو سکتی ہے اور ایک جو ابھی جو جبر کا محول ہے ایک ایسا محول کہ جس میں کوئی بول بھی نہیں سکتا جس میں کوئی لکھ بھی نہیں سکتا جس میں میڈیا بھی جو ہے وہ ایک طرح سے مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے ایون سوشل میڈیا بھی شٹ ڈاؤن ہے ہیمن رائٹس ایکٹیویٹس جو ہیں جو ہے وہ جیلو میں ہیں سیاسی کالکن جو ہے وہ کوئی آواز اپنی کو اپنے اپینین کو کوئی رائٹ آف ایکسپریشن نہیں ہے تو یہ ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے بہت زیادہ مجھے ہندوستان کے سپریم کورٹ سے توقع نہیں ہے کہ وہ عقوبت کے فیصلے کے خلاف جا کے کوئی اقدام کرے گا یہ وہی سپریم کورٹ ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ افضل گروہ کے فیصلے میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگرچہ وہ ایسی شوایط موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر اسے فانسی دی جا سکے لیکن چونکہ انڈیا کے ضمیر کو نیشنل کانشس کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو فانسی دینا ضروری ہے تو انہوں نے ایک شخص کو فانسی پھندے پہ چڑھا دیا تھا مقبول بات کو بھی وہ بیشور کشمیری لوگ جو ہیں وہ جیلو میں مرے ہیں انصاف کے انتظار میں اور کہیں ایک کو فانسی دی دی گئی ان کے لوائے کے ان کو بھی ان کے ڈیڈ بارڈی نہیں دی جا سکے ابھی تک مقبول بات کی ڈیڈ بارڈی جو ہے وہ کشمیریوں کے حوالے نہیں کی گئے اس کے اوپر بھی پال کشمیری مطالبہ کرتے رہتے ہیں تو بہت زیادہ مجھے امیدیں نہیں ہیں لیکن چونکہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ انڈیا کو کشمیر میں ابھی تک وہ پولیٹکل پروسس پال نہیں کر سکے الیکشن نہیں کروا سکے جو چھوٹی مڈی جمہوری آزادیاں ہوتی ہیں انسانی حقوق کی فریڈم آب ایکسپریشن ہوتی ہے وہ باہر نہیں کر سکے تو اگر دنڈے کے زور پر جیسے ساؤڑی یونین میں ہوتا تھا کہ آواز میں نکالتا تھا تو تعمیر و ترقی تو وہاں بھی ہوتی تھی تعلیم بھی ہوتی تھی اسمدال بھی چلتے تھے لیکن شہریوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا تو اس طرح سے وہاں تعمیر و ترقی کے تو پراجیکٹس زبادست چل رہے ہیں بہت سارے نیرے نیرے بیلڈنگز بن رہی ہیں ریلوے لائن بیچ رہی ہے اور بہت سارا کچھ ہو رہا ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے لیکن سب میں کہیں بھی کشمیریوں کی مرضی رہائے اور ان کا اپینین شامل نہیں ہے تو اس وجہ سے کشمیر کے اندر جو ہے اگر یہ 370 بحال ہوتا ہے تو اس سے ایک بڑا نیا محول پیدا ہو جائے گا اور بہت ساری آزادیاں لوگوں کی ان کو واپس مل جائیں گی اور معمول کی زندگی جو ہے وہ بحال ہونے کے امکانات میں اور غریت کانفرنس ہو گئی آزادی بسند جو لوگ ہیں جو جیلوں میں جن کی سرکرمیاں مکمل طور پر باندیں یہ امکان بھی ہے کہ وہ اپنی سیاسی پور امن سیاسی سرکرمیاں کر سکیں گے جیسے کہ وہ ماضی میں کرتے رہے ناظرین کشمیر کا یہ جو سپریم کورٹ میں جو سمات ہو رہی ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیز ہے اور آپ سمجھیں کہ کروشل فیز بھی ہے اس سے بہت زیادہ مستقبل کا جو ہے تائین کرنے کا موقع مل جائے گا کہ کشمیر کی سمت میں جا رہا ہے اور انڈیا کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی تو ظاہر ہے ہمارے سامنے روزے روشن کی طرح آئیاں ہیں لیکن آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا خاص طور پر کشمیریوں کو مکبوزہ کشمیر کے لوگوں کو اور جو پرو انڈیا لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ انڈیا کے اندر کوئی ریمیڈی ایسی موجود نہیں ہے اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اگر ان کے حق میں 370 بحال ہو جاتا ہے تو اس سے نئی امید کی کرن پیدا ہوگی اور وہ اس کے نتیجے کے اندر پھر ایک نیا سلسلہ political process شروع ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی باتچیت شروع ہو سکتی ہے ازادی پسندوں کے ساتھ بھی باتچیت شروع ہو سکتی ہے اور رفتہ رفتہ اس مسئلے کے حل کی طرف پیش رفت ہو سکتی ہے ایک ایک نئی window of opportunity ایک امید کی نئی کرن اس سے پھوٹ سکتی ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے یہ بہت امپارٹن موضوع ہے ابھی تو یہ اپتداہی جیسے میں نے گفتگو کی ابھی دو اگرس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اونٹ کس کروٹ پیٹتا ہے اور اسی ترطیب کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کو نئی جو تازہ درین جو صورتحال بنتی جائے گی جو نیا جو منظر نامہ ابرے گا اس کے بارے میں اگاہ کرتے رہیں گے